ان تصویروں میں بات ایک مکان کی ہو رہی ہے ایک مکان جو خریدا گیا ہے مسلم سمدائی کے وقتی دورہ اور کہہ رہے ہیں توگڑیا کہ دراصل ایک رنانیتی کی تحت بہت زیادہ پیسہ دے کر کے ایک وقتی ایک مکان خریدتا ہے جو کہ اقلیت سماج کا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس ایریا پر آدھی پتے بنا لیا جاتا ہے اور اسی لیے خریدنے نہیں دینا ہے مکان کو اقلیت سمدائی کے لوگوں کو ہندووں کے علاقے میں اب اس بیان کے آنے کے بعد ظاہر طور پر زبردست طریقے سے پرتکریا ہوئی اور یہ پرتکریا کچھ ایسی کہ سنگ پریوار نے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کر دیا رسس کی طرف سے کہا گیا کہ جی ایسی بات تو انہوں نے کہی نہیں ہے اور خود توگڑیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساجش ہے اور انہوں نے اس کے خلاف میڈیا ہاؤسز کو نوٹس بھی جاری کیا ہے لیکن آپ بھی سن سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا گجراتی بھاشا میں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب نوٹس جاری کریں گے ان میڈیا ہاؤسز کے خلاف جنہوں نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں ہیں یہ بھٹنا انیس تاریخ کے رات کو یارہ بجھے کھنے چنانو آئیوگ نے بھی اس سیڈی کو منگوایا ہے جس میں یہ بیان دیا گیا تھا اور وہ آخلن کرے گی آخرکار کیا کوئی نرنے لیا جا سکتا ہے حالانکہ ناتا نہیں ہے فیلال جو چناب چل رہے ہیں اس سے پروین توگڑیا کا لیکن کیا سوہارد کو ڈسٹرب کرنے کی باتیں کہیں گئی ہیں کیونکہ ہر دل نے اس کا ویروت کیا ہے آرہ سیس بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی سوم سیوک ایک راستر کی کلپنا کرتا ہے اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ جو جگہ ہے رہنے کی اس کا بھی بیواد ہو اور وہ بھی الگل ہو ایسی بات تو کہی ہی نہیں جا سکتی ہے اور اب وہی بات توگڑیا بھی کہہ رہے ہیں لیکن شاید انہوں نے بات کہی تھی لیکن اب پیچھے ہٹ رہے ہیں چلیے بات کرتے ہیں وارانسی کی وارانسی میں چوبیس اپریل کو نریندر موڈی ہوں گے اور اسی لیے وہاں ہوں گے کہ اس دن وہ گاجے واجے کے ساتھ پرچہ بھریں گے اور اسی لیے اب تک دو پرستاوکوں کو تیار کر لیا گیا ہے اور یہ کون کون ہیں مشہور شاسرے گائیت چھنو لال مشر اور پنڈت مدن موہن مالویے کے پوتے پور جسٹس گردھر مالویے ان کے پرستاوک ہوں گے موڈی چاہتے تھے کہ بسم اللہ خان کے بیٹے کو پرستاوک بنایا جائے ان کی طرف سے لیکن انہوں نے انکار کر دیا سکروار کو ہم کو سوچنا ملی میر صاحب آئے موڈی جی نے میر صاحب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنڈی جی ایک پرتشک دیکھتی ہیں اور میں ان کا سممان کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ پتاوک بنے مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا میں ان کے نام کا پرستاو کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا میں سہرش تیار ہوں مجھے کوئی آپتی نہیں میں کروں گا سممان کر کے نیرے درموڈی جی دیش کو بلکل آگے لے جائیں گے اور سب لوگوں کی ایک ساتھ ایک سردرم سمبھاؤ کی بات کرتے ہوئے کتیک جات کتیک ورگ کے ساتھ میں دیش کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کارے کریں گے اور اس کے بپرید جو آج ہم پشت کہنا چاہیں گے کہ وامپنتی ویچاردارہ کے جتنے لوگ ہیں وہ بھارت ورش کا عید کر رہے ہیں اس لیے ندیندر موڈی جی سے مجھے آشا ہے کہ وہ بھارتی سنسکرد کا پریوہن کرتے ہوئے آجت ورش کو آگے بڑھائیں گے دراصل جو پرستاوک ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی کہیں نہ کہیں پرچہ بھرتے وقت ایک سندیش دینے کی کوشش اور یہ کوشش نریند موڈی اگر کر رہے ہیں تو پھر چنہت کے آگے ہے ان پریواروں کو جو وارانسی میں پردسترد پریوار کہلاتے ہیں چاہے وہ بسم اللہ خان کا پریوار ہو چھننو لال مشرحوں یا پھر پنڈت مدن موہن مالویہ کا پریوار ہو اور بھی کچھ پرستاوک ہوں گے ایسا کہا جا رہا ہے لیکن بسم اللہ خان کے پریوار والوں کے موڈی کے پرستاوک بننے سے انکار کرنے پر اچانک راجرید گرما گئی وہ فیملی ایک دیش کی بڑی نامی گرامی فیملی ہے بہت سیکلر فیملی ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور انہوں نے ٹھیک کہا بارنسی میں تو نرندہ ایمدی کو لگ بگ سبی لوگ سبی ورگ کے لوگ اور ہندو مسلم سکھ خسائی سبی لوگ جو کاسی میں ہیں اور سب لوگ ایک طرف سے اس میں دے رہے ہیں بسم اللہ خان کے پریوار نے منع کر دیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں اقلیت سماج سے سمرتھن نہیں مل رہا ہے جماعت علمائے ہند کے نیتہ ہیں مولانا محمود مدنی اور آپ کو یاد ہوگا ایک ٹوپی ساتھ بھاونہ مشن کی بیٹھا کے دوران نہیں پہنی تھی نرین مودی نے تو وہ بحث اب بھی جاری ہے اور کہتے ہیں کہ کیول ایک دھرم وشیس کی ٹوپی انہوں نے کیوں نہیں پہنی لیکن مدنی نے کہا ہے ٹوپی وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو ٹوپی نہیں پہننا ہے یہ کوئی انوچت کام نہیں کیا ہے نرین مودی نے اور مدنی نے کہا ہے کہ زیادہ تر پارٹیاں ایسا کر صرف دکھاوا کرتی ہیں ٹوپی پہن لیتی ہیں اور اصل مدے پر ان کا دھیان نہیں جاتا ہے اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکھا دیتی ہیں اور اگر ٹوپی نہیں پہنی ہے نرین مودی نے تو کوئی برا نہیں کہا ہے ایسا کہتے ہیں مدنی ہم کی سمجھتے ہیں کہ دکھاوے نہیں ہونا چاہیے کہ کام نہیں ہونا چاہیے کوئی ایڈر ٹوپی پہنے کی جانا پہنے ہمیں اس سے پہنے فرق اس سے پہتا ہے تو کام کیا ہے یہ